ہلو فرنس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوکیشن کے بارے میں سکھیں گے آپ سپر مول جانا چاہتے ہیں لیکن سپر مول کا ایڈریس آپ کو پتہ نہیں ہے اس لئے آپ کسی اور سے اس کا ایڈریس پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پولائٹلی کہہ سکتے ہیں ایکسکیوز می آئی ایم لکنگ ٹو در سپر مول Excuse me I am looking to the supermall Do you know where it is آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے answer ہو سکتا ہے sure it's down this street on the left it's down this street on the left یہی street کے اندر left کے اندر ہے لبدا ہی جانے میں اگلا question ہو سکتا ہے is it far from here is it far from here کیا یہ وہاں سے دور ہے کیا وہ یہاں سے دور ہے تو answer ہو سکتا ہے it's kilometer and half it's kilometer and half 1.5 kilometers دور ہے یہاں سے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں about a kilometer and half 1.5 kilometer یہاں سے دور ہے اس طرح سے آپ answer کر سکتے ہیں how long does it take to get there next question ہو سکتا ہے how long does it take to get there یہاں سے وہاں جانے میں کتنا سمجھ لگتا ہے answer ہو سکتا ہے 5 minutes or so 5 minutes یا اس سے زیادہ 5 minutes اور so 5 minutes یا اس سے زیادہ اگلا question ہو سکتا ہے is it close to the railway station is it close to the railway station کیا وہ railway station کے قریب ہیں answer ہو سکتا ہے yes it is very close to the railway station yes it is very close to the railway station it is next to the fountain hotel it is next to the fountain hotel وہ fountain hotel کے قریب ہے پاس میں ہے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں you can walk there آگے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں you can walk there آپ وہاں سے چل کر بھی جا سکتے ہیں تو اگلا answer کرے گا thanks a lot آپ کا دنیاواد تو دوستو آپ نے سیکھا کہ location کے بارے میں address پٹا کرنے کے بارے میں آپ انگلیس میں کیسے بات کر سکتے ہیں اب باری ہے آپ کوئی question کی میں آپ سے پوچھوں گا I am looking to the super mall do you know where it is is it far from here how long does it take to get there it is close to the railway station I hope دوستو آپ نے سبھی question کے answer ٹھیک سے کیے ہوگے اگر نہیں اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ان answer کو complete کندے کی کوسز کریں ایسا ہی انگلیس سیکھ سکتے ہے آپ جتنی بار سکو دیکھو گے جتنی بار سنوگے جلدی آپ انگلیس سیکھ سکتے ہیں اور اگر انگلیس بول سکتے ہیں تو ایسے ہی ویڈیو میں روز اپلویڈ کرتا ہوں اس لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کا جو بیل ہے اس کو ڈبا لیں تاکہ میری روز جانہ کے جو ویڈیو ہے آپ تک سمجھ کے اوپر پہنچ سکے گوڈ بائی